ہائی فرنس آج میں ایک انٹی کوائگولینٹ انجیکشن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں بلڈ میں تھککہ بننے کی کنڈیشنز کو روکنے کے لیے اور اسٹروک جیسے گمبیر خطروں کو کم کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے انوکسیل 60 ایم جی انجیکشن برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپلگد ہوتا ہے سیلون لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دورے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 0.6 ایمیل کی ایک پریفیلڈ سیرنج مارکیٹ میں 569 روپیز کی اپلگد ہوتی ہے فرنس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سے آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مشنا کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپو جیسن کے بارے میں تو فرنس اس انجیکشن میں اینوکسا پیرین 60 میلیگرام کی ماترہ میں اپلابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس انجیکشن کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرنس اس میں لوکا پرین 60 انجیکشن جسے انٹاس فارما سوٹیکلس لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے انوکسیل 60 انجیکشن جسے سیلون لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور لو کیپ 60 ایم جی انجیکشن جسے سمرتھ لائپ سائنسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ دیا کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈ ہے جو آپ اس میڈیسن یا انجیکشن کے نہ ملنے کے سیطھی پر پرجز کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا سالٹ یا مولیکیول سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس انجیکشن کے پراموک استعمال کے بارے میں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ انٹی جو کلوٹ فیکٹر ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے شریر میں جو رکت کا پروائی ہوتا ہے اس کا تھکہ نہیں بننے دیتا ہے بلڈ کلوٹ کے بننے سے روکتا ہے اور اس پرکار اگر آپ کے شریر میں کہی پر بھی بلڈ کے کلوٹ بننے کے ٹینڈینسی ہے تو اس کے پیر میں جمع ہونے سے لنگس میں جمع ہونے سے یا برین میں جمع ہونے سے یا ہارٹ میں جمع ہونے سے روکتا ہے اور بلوکیج کی سمبھانا یا شٹروک کی سمبھانا کو ختم کرتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی کچھ پراموک سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرنڈ سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں اس میں بلیڈنگ کا ہونا سردارد کا ہونا بلیڈ میں پلیٹ لیٹس کی ماترہ کا بڑھ جانا لیور میں انجائمز کا بڑھ جانا یہ اتنے اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں باقی کچھ انکامل سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں فرنڈ اس انجیکشن کو استعمال کیسے کریں تو فرنڈ سیلف میڈکیشن تو پہلے آپ کو نہیں کرنا یا آپ کے لیے ہانپور ہو سکتا ہے اگر انجیکشن آپ کے لیے رکمنڈڈ ہے تو یہ ڈاکٹر یا نرس آپ کو یہ انجیکشن پروائیڈ کرے گا کرپیا اس میڈسین کو آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اب اس انجیکشن کے ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے تو فرنڈس یہ ایک انٹی کوائگلینٹ ہے اور جو رکت کے جو کچھ تھکے ہوتے ہیں یعنی جو بائنڈنگ پروٹین ہوتے ہیں اس کی نشکری کرتا ہے اور رکت کا تھکہ بننے سے روک تھام کرتا ہے جس کے قرارن جو بلڈ ویسلز ہوتی ہے آرٹری یا وینس جو ہوتی ہے اس میں بلوکیج کی روک تھام کرتا ہے اور آپ کو کسی پرکار کے بلوکیج یا اسٹروک کی سمبھاونا کو ختم کرتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈس اس میڈسین سے جوڑی کچھ انجانکاری کے بارے میں تو فرنڈس آپ کے شریر میں تھکہ بننے سے روکنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے اس انجیکشن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے یہ انجیکشن جب آپ لیتے ہیں تو سبحابک سی بات ہے یا بلڈ کو تنو کرتا ہے یعنی پتلا کرتا ہے جس کے کنھ رکت سراؤ کا جو خطرہ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے آتا ہے اگر آپ اس انجیکشن کو لے رہے ہیں یا اس پرکار کے مولیکیول کا کوئی بھی میڈسین اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس تمہیں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی پرکار کا انجوری آپ کو نہ ہونے پائے سیونگ کرتے سمیں یا دھاردار وستووں کا استعمال کرتے سمیں ہاتھ یا پیروں کے ناکھون کارتے سمیں آپ کو سابدھانی رکھنا چاہیے اور کسی بھی پرکار کی انجوری سے آپ کو بچنا چاہیے اگر اس کے ساتھ کوئی انج پرکار کی بلڈ تھینر میڈسین آپ لے رہے ہیں جیسے اسپرین یا NSAID بغیرہ میڈسین اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پہلے پرامرسہ وست کرنا چاہیے اب اگر کسی برکار کے ڈیس آرڈر آپ کو ڈیبل آپ ہو رہے ہیں کسی برکار کی بلیڈنگ ٹینڈینسی ہو رہی ہے گم سے بلڈ نکل رہا ہے نمسوڑے سے خون آ رہا ہے ناک سے خون آ رہا ہے کوئی اگر شریر میں آپ کے گھاو ہے اور وہ پندرہ منٹ سہتھ اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے روک نہیں رہی ہے بلیڈنگ کسی برکار کے اور کوئی کمپلیکیشنز ہو رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے اگر آپ کو اُلٹی ہوتے ہو اور اس میں کسی پرکار کا بلڈ آتا ہے مل کے ساتھ بلڈ آتا ہے یا پیس آپ کے ساتھ بھی اگر بلڈ آتا ہے تو بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پرامرسہ وست کرنا چاہیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے انجیکشن کو ریپیٹ کرنا پڑ جائے ہو سکتا ہے انجیکشن کو سمیں پر دینا پڑ جائے آپ کی کنڈیشن پر یا پونڈ روپ سے ڈپینڈ کرے گا اب اس کے کچھ سیفٹی فیچرز کی بات کرتے ہیں فرنڈز الکوہل کے ساتھ اس میڈیشن کے انٹریشن کا کوئی سپیسیفی کا بھی ڈاٹا ایویلیون نہیں ہے پرانتو پھر بھی الکوہل اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میڈیشن کو استعمال اس دوران نہ کریں یا میڈیشن لینے کے دوران آپ کو الکوہل کا سیور نہیں کرنا چاہیے گربہ بستہ اور اس دن پان کے جو ڈیوڈیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈاکٹر سے پرامرس کرنے کے پاس چاہتھ ہی میڈیشن کا استعمال کرنا چاہیے ڈرائیوی موڈ کے اگر میں بات کروں تو یہ میڈیشن سیف ہے برین کی جو چھمتا ہوتے ہیں آپ کا منٹل کنسنٹریشن اس سے پروہویت نہیں ہوتا ہے اور آپ ڈرائیوی کر سکتے ہیں کڈنی روگ اور لیور روگ سے جوڑی کسی بھی پرکار کی سمجھے کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اچیت پرامرس کریں اس کے پاس چاہتھی میڈیشن کا سیون کریں تو فرینڈز یہ تھی ایک چھوٹی سے جانکاری اس ویڈیو کی مدھیم سے میں نے آپ کو دی ہے میں امید کرتا ہوں فرینڈز سے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں صرف ویڈیو کے ادھار پر میڈیشن کا سیون آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ ہانکارک ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اچھیت پرامرس کریں میڈیکیشن اسی کے بعد آپ کو کرنا چاہیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کسی انیچ انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک لئے گوڈ بائے آپ کا دن صبح ہو